اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہودی مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں نصرانی خوبصورتی اور جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں تم مسلمان ہو تم دینداری دیکھ کر شادی کرنا تو پتا چلا اگر بچی نیک ہوگی لڑکی پریزگار ہوگی لڑکی دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار پیدا ہوگی اولاد بھی پریزگار پیدا ہوگی یہ حکمتیں رکھی گئی ہیں اس لئے نوجوانوں اپنی شادی بھیا کا جو معاملہ ہے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دو سمجھے اپنی مرضی سے اٹھا کے مطلعہ ہو کہیں بھی بھی گیا کچھ بھی گیا اٹھا کے لالیا اور پھر آ کر ایسا دباؤ کہ ہونا تو یہی ہونا اچھا چھ مہنے بعد پوری ہوا نہیں کر جاتی سب سمجھ میں آیا جاتا ہے عشق کا وہ خار پورا جب اترتا ہے نا یہ عشق نہیں ہے فسق ہے اور تمہارے پاس وہ تھرمہ میٹر ہے ہی نہیں تمہارے پاس وہ پائمانہ ہائی نہیں وہ ترادو ہائی نہیں کہ تم بھاپ سکو جان سکو تم تو جوانی کے جوش میں دبے ہوئے ہو ارے تجربے والی نگاہیں تمہارے پاس ہیں گہرائی تک سوچنے والا ذہن تمہارے پاس ہے نہیں بلکہ ایسے نوجوان بچوں کے بعد تو ذہنی نہیں رہتا ہے کیونکہ اقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اب اس کے دوست اس کے احباب ایک نہیں پچاسوں ہیں بتا رہے ہیں کس کے چکر میں پڑ گیا کس کے چکر میں گھوم رہا ہے اس کا ایسا ایسا معاملہ تھا ارے نہیں تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا یعنی ایپ بھی ہنر نظر آ رہا ہے اب برائیاں نظر نہیں آتی کیونکہ اقل پہ پردے پڑ گئے اور پھر آکے کہتا ہے کہ حضرات کچھ دے دیجئے بہت نیک ہے پریزگارے وہ تو راضی ہے گھر والے بھی راضی ہو جائے بہت نیک ہے نمازیں پڑتی پریزگارے بہت نیک ہے ہم دونے ایک دوسرے کو چاہتے بس گھر والے راضی ہو جائے کچھ دے دیجئے میں نے کہا اتنی نیک ہے اتنی پریزگار ہے تو تیرے چکر میں فسی کیسے وہ آئی کیسے تیرے چکر میں تو نوجوان یہی پہ گچھ کھا جاتا ہے سمجھتا ہی نہیں نہ تمہارے پاس ویسی نگاہیں ہیں نہ ویسی سوچ ہیں اس لیے اپنی شادی بیعہ کا معاملہ خود تائے نہ کرو اپنے ماباک کے اوپر چھوڑو اپنے گھر والوں پہ چھوڑو ہاں اوبجیکشن اٹھانے کا تمہیں بھی حق ہے اختیار ہے اٹھا سکتے ہو اوبجیکشن کہاں پہ اگر کسی وہابی بدقیدے کی لڑکی مانکے لالے تو فوراں اوبجیکشن اٹھاؤ کہ ایک غریب رکھشے والے کی بچی سے کرلوں گا لیکن کرول پتی وہابی کی اولاد سے اس کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا وہاں پہ اوبجیکشن اٹھاؤ کیونکہ رشتے کے لیے ایمان شرط ہے جب تک لڑکی اور لڑکا دونوں سنی سہیل عقیدہ نہیں ہوں گے تب تو دونوں کے درمیان رشتہ ہوئی نہیں سکتا نکاح درست ہی نہیں ہے دونوں کا سنی مسلمان ہونا ضروری ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے سوچ رہے کہ بھئی رشتہ ہو جائے اچھا رشتے ہو تو رہے ہیں بہت سارے کے نقرے بھی ہے کہ بھئی ایسا ہو ایسا ہو اللہ آپ کے مرضی کے مطابق سنی سہیل عقیدہ رشتے آپ کے لیے قائم فرما جیسا آپ چاہتے ہیں بھائی سہیل عقیدہ ہو سمجھ رہے ہیں رشتہ دب دیکھنے جائے تو حسن بعد میں دیکھنا سمجھ رہے ہیں ہاں مال بعد میں دیکھنا نوکری بات میں دیکھنا فیزیکلی سٹرونگ ہے یا نہیں بات میں دیکھنا لڑکا ہینسم ہے یا نہیں بات میں دیکھنا پہلے دیکھنا ایمان اس کا کیسا عقیدہ سلامت ہے یا نہیں دل میں نبی کی محبت ہے یا نہیں صحابہ اکرام سے عقیدت رکھتا ہے یا نہیں بذرگوں کا چاہنے والا ہے یا نہیں پہلے ایمان دیکھنا سمجھ رہے ہیں اور نوجوانوں بیٹا راستے مت نکالنا کہ حضرات اس سے کلمہ پڑھا لوں گا لکھا کے لے لوں گا میں نے کہا لڑکی سے تو لکھوا لے گا اببہ سے کیا کرے گا اگر سالے گھر میں آ جا تو کیا کرے گا ہائے امت کہ اپنے سسرے کو کہہ دے کہ میری دہلیس پر قدم نہیں رکھنا لڑکی دے دو رابطے ختم ہوتا ہے بہت اپنے آپ کو پہلا کر فسلا کر لوگوں کو بے اخف بنا کر کلمہ پڑھا لوں گا ایسا کر لوں گا لکھا کے لے لوں گا اور جب شادی ہو گئی تو اب دیکھو جناب کے ہاں جمعگی ہو رہی تو سسرہ بھی آ رہا ہے سالہ بھی آ رہا ہے پورے وہاں بڑے رشتے دار آ رہا ہے اور یہ بھی ان کے گھر جا رہا ہے تو بچو پہلے یہ دیکھو خاندان سنی ہے یا نہیں ایمان سلامت ہے یا نہیں سمجھ رہے اور جو ایسے رشتے کے متمنی ہیں سنی سوی رقیدہ رشتے کے انہی لوگوں کے لیے میرا یہ وظیفہ ہے اور جو ایسا نظریہ نہیں رکھتے تو پہلے نظریہ صدار لے اپنا بہت سارے ایسے ہیں جن کی بولی یہ ہے کہ ہمیں سب چلتے ہیں ماد اللہ بہت سے ایسے ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جنہیں سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خاندان میں ایک دو ایسے لوگ ہیں جو کٹر ہیں جو جاتے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے تو جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو لے جاتے ہی نہیں کہ یار یہ جائے گا بات بکار دے گا مقاقیدہ کی چھڑ دے گا اس کو رکو پکا ہو جائے گا تب اس کو خبر کریں ہوتا نا خاندان میں اگر آپ کے کوئی کٹر ہو جو وہابی کو اپنے سامنے پیٹھنے بھی نہ دے اگر خاندان کے لوگ لڑکی دیکھنے جائے تو ایسے کو روک دیتے ہیں کہتے ہیں رکو اسے ابھی خبر مت کرو کیونکہ لڑکی کا چچا وہاں بڑا ہے اس کا ایک مامو بدعقیدہ ہے وہاں بات بگڑ جائی گے رشتہ نہیں ہوگا ارے متصلب سننی بنو سمجھ گئے ایسے مضبوط سننی بنو کہ اگر بدعقیدہ سامنے آئے تو کہہ دو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے غید میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ایسا عقیدہ رکھو کہ چاہے کہیں ہو زبان سے یہی پیغام نکلنا چاہیے دسمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروفت کیجئے غید میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے تو ایسے مضبوط کٹر سننی بنو تاکہ کوئی بدعقیدہ تمہیں دیکھ لے تو راستہ اپنا پھیر لے راستہ بدل لے کہ بھئی اس کے سامنے سے جانا وہ اپنی خیریت بگاڑنا ہے نبی کے ایسے عاشق بنوائی سی پہچان اور ایسی ہی جگہ رشتے بھی قائم کرو سمجھ گئے یعنی آپ کا گھرانہ یہ بھی کٹر اور جو سسرال ہو کیونکہ سسرال ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہر مہنے گیار بھی شریف کے فاتحہ ہونی چاہیے ہاں ہونا چاہیے کی نہیں اور پھر سرکار تاجل ہو لیا کہ چھپیس بھی ہو گئی تو چلو اسی بہانے آ رہا ہوں فاتحہ دینے کے لیے تھوڑا سا داری رکھ کے فاتحہ بھی سیکھ جاؤ فائدہ ہی فائدہ تو ایسا آپ دیکھیں بائرے کیف ہنہ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھ دو رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر اچھا دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ اپنے گھر میں اگر بچیاں ہیں ان کے رشتے نہیں ہوئے تو انہیں بتائیں لڑکی خود اپنے لیے کرے اس کے ماں باپ اپنی بچی کے لیے کرے لڑکا اگر رشتہ نہیں ہو رہا خود اپنے لیے کرے یا اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں بچے خود اپنے رشتے کے لیے کر لے تو اور اچھا ہے سمجھ گئے دو رکعت نماز عشاء کی ہنہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھنا ہے نفل کی نیت ہوگی اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعت میں گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا قلو اللہ شریف کا پورا سورہ ہنہ اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے کیا پڑھیں گے یا لطیفو ایک سو انتیس مرتبہ سمجھ گیا ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے رشتے کے لیے یا آپ اپنے بھائی کے بہن کے یا بیٹی کے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے رشتے کے لیے آپ دعا مان یہ وظیفہ آپ روز کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر بہت اچھی خبار اور بہت اچھا رشتہ سنی سمیل اقیدہ رشتہ ہم تو یہ دعا کریں آپ کے دہلیس پر آئے گا آپ کی بیٹی کے لیے یا جو لڑکا نوجوان اپنے لیے کر رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر قوم میں ایسے نوجوان بچے یا بچیاں ہوں تو ان کا نصیبہ روشن کریں ہم سب کو مسلکے اعلیٰ حضرت کا پابند بنائیں